السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی آشورہ کا روزہ رکھے اللہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اس کو ایک مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ فرمایا جو آدمی آشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے خرچ میں اسعت کرے اللہ تبارک و تعالی سال بھر اس کے روزی میں اسعت فرماتے ہیں اس لئے ہم لوگ اس کا دھیان رکھے کل آشورہ کے دن روزانہ جو ہم نورملی خرچ اپنے گھروں پہ دیتے ہیں اس کو ڈبل کر دے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزیوں میں بھی برکت عطا فرمائی اس کے علاوہ میرے محطرم مزرگو ہم لوگ جیسے ہی دس محرم کا نام سنتے ہیں یا جیسے ہی آشورہ کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ میں صرف ایک واقعہ جسے کربلا کا واقعہ کہتے ہیں وہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے جس دن اللہ کے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے معصوم نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید اور اس کی ظالم فوج نے بے رحمی کے ساتھ میں شہید کر دیا تھا اور صرف حضرت امام حسین کو ہی نہیں شہید کیا گیا اس نبی جس نبی کا یہ لوگ نام لیتے تھے اور جس نبی سے ان کو یہ امید ہے کہ وہ حوض کوسر پہ ان کو پانی پلائے گے اس نبی کے آل کے بہتر لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا مگر چونکہ میرے محترم بزرگو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت تو وہ ہے جن کے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے انتیا محبت ہے عقیدت ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اہل بیت سے ان کو ایک دلی ان کے دلوں کے اندر جو ہے ان کی محبت عظمت اور ان کے لیے جو ہے ہمدردی ہے اس کے بالمقابل اگر دیکھا جائے تو ایک خواریچ کی جماعت بھی ایسی ہے جو ہمارے ملک ہندوستان میں بھی کچھ ہے اور کچھ دوسرے ملکوں میں بھی ہے جو کربلا کے واقعے کو ایک دم غیر اہم سمجھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ان کے نزدیک ایک دم غیر اہم ہے بلکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ یزید کو بڑھاوا دیتے ہیں تو چونکہ میرے محترم بزرگو ہم تمام لوگ ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہم تمام لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بزرگو کے ہم اپنے بڑھو کے ہم اپنے اکابرین کے کتابوں سے رہبری رہنمائی حاصل کرے کہ ان کا نظریہ اور یزید کے تعلق سے انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے چونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی سے کہ علی لوگ تیرے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا معاملہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا بعض لوگ تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا لوگ تیرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں گے کہ تجھے خدای کے درجے تک پہنچا دیں گے اور پھر فرمایا تھا کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے قتل کے درپے ہو گئے ویسے ہی لوگ تیرے قتل کے درپے ہو جائیں گے اور یہی حضرت علی کے ساتھ میں ہوا کہ ایک جماعت تو آئیسی پیدا ہو گئی کہ جس نے حضرت علی کررماللہ وجہہو کو نبیوں سے بھی اونچہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا اور خدای کے درجے تک پہنچا دیا اور ایک جماعت آئیسی پیدا ہو گئی ہمارے زمانے میں خوارج کی جو حضرت علی کے قتل کے درپے ہو گئے تھے اور انہوں نے حضرت علی پہ حملہ بھی کیا اور نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا ویسے ہی نظر یہ کہ کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں اس لئے میرے محترم مذرگو نہ ہم اپنے آپ کو خوارج میں شمار کرے اور نہ ہی حضرت علی کی محبت میں اندھی عقیدت میں ہم لوگ ان کو خدا سے اور نبیوں کے درجے تک پہنچا دے درمیان کا جو راستہ ہے وہ ہمارے بزرگو اور بڑوں کی کتابوں میں پڑھ کر ہم حاصل کریں گے کہ انہوں نے ہماری کیا رہبری کی چونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یزید کے مقابلے پہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے نہیں کھڑے ہوئے اس زمانے کے تمام ہی جو اکابر صحابہ تھے بڑے صحابہ تھے انہوں نے یزید کو اپنا امیر ماننے سے انکار کر دیا تھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یزید کی مجلسوں میں لہوہ لعیب ہوتا تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مضرگو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ جن کو ہم امام زہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے یزید کو اپنا امیر ماننے سے اس لئے انکار کیا کیونکہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا گنہگار اپنے وقت کا سب سے بڑا سنگ دل بس زبان غلیز جفاکار شراب خور بدکار تھا اس نے اپنی حکومت کا افتتہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ میں کیا اور اختتام جو کیا واقعہ حرہ کے قتل عام پر کیا اس لئے لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی ہے اس لئے اس کے عمر میں بھی برکت نہیں ہو سکی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے یزید کے اگینس میں خروج کیا یہ کتاب ہے شہید کربلا اور ماہ محرم حضرت مولانا علیہ صاحب گھنمن کی جس کے صفحہ نمبر بیس پہ یہ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی یزید کا نام لینے سے منع کیا کرتے تھے اور بھی ہمارے بڑے بڑے جو علامہ ہیں ان کا نظریہ یزید کے بارے میں ایسا ہی تھا اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہید کیا ان کی شہادت کے بعد اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لئے جب اس کو پتا چلا کہ مکہ اور مدینے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کو اپنا امیر نہیں مانتے ہیں تو اس نے پہلے مدینے پہ حملہ کیا اور مدینے پہ حملہ کرنے کے بعد میں وہ مزدید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں ایک نماز پڑھنے پر اللہ پچاس ہزار نمازوں کا ثواب دیں گے اس کے اندر دس سے پندرہ دنوں تک ازان نہیں ہوئی نماز نہیں ہوئی بلکہ اس مسجد کو یزید کی فوج نے گھوڑے باندھنے کے لئے استعمال کیا مدینہ میں ایسا قتل عام مچایا کہ دس ہزار سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو قتل کر دیا گیا ایک ہزار سے زیادہ عورتوں کو یزید اور اس کی فوج نے حاملہ بنا دیا اتنے سے ہی یزید کا دل نہیں بھرا اس نے مکہ پر بھی جہاں پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا اس کے اوپر حملہ کیا توپوں سے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا اور اللہ کا وہ گھر پوری دنیا سے لوگ جہاں پہ جا کر تواف کرتے ہیں اس بیت اللہ کے اوپر جب توپوں سے حملہ ہوا اس کی دیوار زمین دوز ہو گئی اس میں آگ لگ گئی اور وہاں کی عسمت کو عزت کو جہاں پہ ہرا پتہ کا توڑنے کی اجازت نہیں ہے یزید نے اپنی حکومت بچانے کے لئے ایسا قتل عام مچایا کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں یزید کی یہی وہ تمام حرکات تھی جس کی بنا پر اکابر علامہ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ فاسق ہے اپنے وقت کا فاجر ہے اور سب سے بڑا جرم عظیم تو اس نے یہ کیا کہ اس وقت میں اس سرزمین کے اوپر سب سے افضل جو شخصیت تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جس کو اس نے شہید کرنے کا حکم دیا اور ان کی شہادت کے بعد جب ان کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے شہید کربلا اور یزید اس کے صفحہ نمبر ایک سو ستائیس کے اوپر حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے ابن عبید دنیا نے ابو الولید سے انہوں نے خالد ابن بن عصد سے انہوں نے عماد دہنی سے انہوں نے حضرت جعفر سے روایت کیا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا اس کے پاس ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے یزید نے چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موہ پر کچوچے مارنے شروع کیے حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئے ملعون اپنی چھڑی کو وہاں سے ہٹا لے میں نے اللہ کے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک چہرے پر بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے جس پہ تو چھڑی سے مار رہا ہے یہ تھی یزید کی وہ حرکتیں اس کے لئے میرے محترم مزرگو ہم تمام لوگ اہل سنت والجماعت سے تعرق رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ہم حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو نبیوں سے اونچہ بتائے اور نہ ہی ان کو خدای کے درجے تک پہنچائے لیکن ان کے درجے کو ہم کم بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کی شہادت ہمارے تاریخ کا ایک سنہرہ واقعہ ہے یزید نے اپنا جو عمل کیا ہر مسلمان کے دل میں اس کے لئے جو نفرت جو بغض ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ لازمی اور ضروری ہے آج بہت سارے ہمارے زمانے میں بھی خوارج موجود ہے ایک صاحب نے کل مجھے ایک میسیج کیا اور اس نے کہا کہ عرب ملکوں کے اندر تو بہت سارے لوگ بولے آج بھی جو ہے وہ یزید سے عقیدت رکھتے ہیں میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اہلِ بیعت کی محبت میں لوگ واپس سے نہ آ جائے تو ان کی حکومتوں کے تختیں پلٹ جائیں گے اس لئے اہلِ بیعت سے لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کرنے کے لئے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی آج اپنی حکومتیں بچانا ہے اس لئے میرے محترم مضروق و دوستو ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں ہمارا کام یہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اہلِ بیعت کی ان کی اولاد کی ان کے خاندان والوں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہونا چاہیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں آپ کو ایسے کئی صحابہ ملیں گے جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کے اہلِ بیعت کی اتنی محبت تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے محبت سے سرشار ہو جاتے اپنی جگہ چھوڑ کے تیزی کے ساتھ میں ان کی طرف دوڑتے اس سے زیادہ عقیدت اور محبت کیا ہوں گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار ان کی زبان پر آسکے یہ وہ صحابہ تھے یہ وہ ہمارے بڑے اور ہمارے اکابرین تھے جن کو اہلِ بیعت سے ایسی محبت تھی اس لیے میرے محطرم مذرگو دوستو ہمیں بھی اہلِ بیعت سے محبت ہونا چاہیے ہاں جو کفر جو شیر کا اور جو بدتو والی حرکتیں اور جو اعمال دوسرے لوگ کرتے ہیں ہم ان سے پریس کریں ان سے بچیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ